اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال چال ہے صبح بخیر آج کا دن ذرا اداس ہو رہا ہے گھر یاد آرہا ہے یار ابھی تو آئے ہوئے میں خرم ایک ہفتہ ہوا ہے مس کر رہی ہوں بہت زیادہ سوچے ہوں ذرا اصل وہاں پہ حالات ایسے ہیں بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو دل کر رہا ہے کہ ایک چکر لگا کے آؤں کل میں نے کہا اپنی پروڈکشن والوں سے کہ مجھے ایک دن کو جانے دیں ایک دن کو یعنی کہ میں سیٹرڈے سنڈے کا آف لے لوں یا سنڈے تو آف ہوتا ہی ہے یا سنڈے اور منڈے کا آف لے لوں صبح صبح ساتھ بجے کی فلائٹ لے لوں اور دو دن رہ کے آؤں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آؤں میری بہین کوسر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آؤں تھوڑا ٹائم گزار کے آؤں اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھوں اور کیا کر سکتے ہیں آپ ہم لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت میں رہنا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے سوچ رہی ہوں اور گھنس کی اداسی بھی ہوئی جاتی ہے آٹھ دن بعد بس کرتا ہے ایک چکر لگا کے آؤں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ختم ہو جائے گا بی بی با جی کی وہ ہوئیں اور ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ تھوڑا سا ابھی کروں گی پھر باقی جنوری میں کروں گی یہی سوچ رہی ہوں کہ اب کراچی میں ذرا کام تھوڑا کم کروں اور کوشش کروں کہ میں لاہور میں اگر نہ بھی ہو تو ایک وقت میں ایک ہی کروں کیونکہ گھر رہنے کو دل کرتا ہے اتنا پیارا گھر میں نے سیٹ کیا ہے اتنا پیارا میرا گھر ہے اور میری پیاری پیاری بہوب آنے والی اب تو تو میں دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ احمد کے ساتھ ٹائم سپنڈ کروں لیکن پھر ادھر نور جہاں ہے نا کدھر جاؤں دو کشتیوں کا سوار ہو گیا ہوں نور جہاں ہے ادھر زارہ ہے ان کے بغیر بھی میرا دل ظاہر کرتا ہے کہ آؤں مجھے یہ ہوتا ہے کہ نور جہاں مجھے بھول نہ جائے کہیں آج کل میں شیشتہ کے گھر ہوں کیونکہ میں بہان ہی ہوتی ہوں پر مجھے ایسے خوف ہوتا ہے کہ جیسے مجھے بھول جائے گی پر وہ ماشاءاللہ نہیں بھولے گی انشاءاللہ نہیں بھولے گی میں اس کو ویڈیو کال پر اس سے بات کرتی ہوں اس کو اپنی شکل دکھاتے لیتی ہوں اور میں ایک آدھ دن میں پھر جاؤں گی اس کے پاس ایک رات وہاں رہ لوں گی نا تو بس کیا کریں یہ جو ہے نا ہم دبائی کے کہتے نا سعودی عرب میں نہیں ہوتا تھے پتھان جاتے تھے کمانے کے لئے اور پھر وہ بہن جا کے محنت کرتے تھے اور بچائر باپسی پیٹی اپ اپ آرڈر لے کر آتے تھے جس کے اوپر کپڑا لگا ہوتا تھا میں تو وہی ہو گئی ہوں کہ وہ انسان کو اپنے کام کے لئے نکلنا پڑتا ہے چانا پڑتا ہے تو بہت سی باتیں کرنی تھی ابھی میں جولری نکال رہی ہے دیکھیں کیسی ہے یہ دیکھیں کیسی ہے بی بی پا جی کی پہوں میں اب ذرا میرا رول تھوڑا بدلنے والا ہے تو اس کے لئے ذرا جولری چاہیے بڑی زبردست والی یہ دیکھیں مور بناوا ہے اور یہ دیکھیں جھنکے کیسے ہیں تو یہ بھی ذرا میں نکال رہی تھی بھی سوٹ آٹ کر رہی تھی کہ یہ والی چیزیں نکالوں اور رکھوں بچ میں سوچا آپ سے بات بھی کرلوں آج بات کرنا چاہتی ہوں میں محبت کے بارے میں کہ محبت کیا ہوتی ہے محبت میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھا ہوں اس کی شکل بدلتی جاتی ہے جیسے کہ ایک ہوتی ہے پندرہ سال کی محبت جو کہ ایسی را جاندے ہو جاتی ہے را جاندے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ گزرتے گزرتے ہی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کوئی کیسی بھی شکل صورت وہ عمر ایسی ہوتی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس آپ کو ہوتا ہے کہ اوکے فلمی دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں بڑا محبت کو انسان کہتا ہے اوہ گانے اور یہ اور سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت تو بڑی پریکٹیکل چیز ہے تو خیر بہت دیر میں سمجھ میں آتی یہ بات کہ محبت ہوتی کیا ہے تو اس عمر میں جو محبت ہوتی ہے وہ بس ایسی تماشا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے بس ایسی شرمانے کو کس مسانے کو آپ سمجھتے ہیں محبت ہے وہ محبت نہیں ہوتی ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلا احساس ہوتا ہے کہ اوکے یہ بھی کوئی فیلنگ ہے پھر محبت ہوتی ہے بیس بائیس سال میں وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے تھوڑی اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ اس میں مچوریٹی لیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے شادی ہونی چاہیے پندرہ سال کے عمر میں بھی یہ شادی کا ہی سوچتی ہیں لڑکیاں تو اب لڑکیوں اور گروہ کی محبت میں فرق ہوتا ہے پہلے ہم لڑکیوں کی محبت میں بات کرتے ہیں تو بیس بائیس سال بھی اس میں ھوجاتا ہے بس شادی ہوجئے نہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی شادی کے بعد ہوگا کیونکہ آپ کی امی یا اب Morrison نے سومیں چاہئے میک اپ نہیں کرنا ہم اپنی زمانے کی بات کر رہیں آج کل سے زمانوں کی بات نہیں کر رہی میں تو گاڑی آگی تھی میں سکا دو منٹ ٹرکوں میں آگتی ہوں بھئی کیونکہ سیٹ پہ جا کے پتہ کیا ہوتا ہے اتنا رشتنا شور ہوتا ہے کہ کسی قسم کی سیریس بات ہی نہیں ہو سکتی تو جناب وہ محبت جو ہے وہ ہوتی ہے بیس بائیس سال میں آپ کو بتا نہیں ہوتا کہ محبت ہے کیا بس یہ ہوتا ہے شاہ دیوجہ شاہ دیوجہ شاہ دیوجہ شاہ دیوجہ شاہ دیوجہ کیونکہ امی ابو نے منع کیا ہوتا ہے لپچک لگانے سے اپنی بات کر رہی ہیں اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں آج کل کی بات نہیں کر رہی ہیں کپڑے آپ فیشنیبل نہیں پہن سکتے زیادہ چم چم کپڑے نہیں پہن سکتے میک اپ نہیں کر سکتے باہر نہیں جا سکتے منعہ کرتے ہیں امی ابو کے آزادی جو ہے وہ نہیں صحیح وغیرہ وغیرہ تو اس وقت لڑکیاں سوچتے ہیں کہ شادی کے بعد تو ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے میاں کے ساتھ پھریں گے اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں لڑکیاں پیرنٹس جو ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ بھئی بوائی فرنٹس نہیں ہونے چاہیے لڑکوں سے دوستی نہیں ہونے چاہیے اس زمانے میں تو لڑکوں سے ویسے بات کرنا ایک عجیب قیامت آ جاتی تھی کہ اوے لڑکے سے بات ہوگی آج کل تو خیر میل فرنٹس بھی ہوتے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ سب لڑکے اور لڑکیوں میں افیر ہی چل رہے ہوں لیکن اس وقت ہمارے زمانے میں اس بات کو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی لڑکوں سے باتیں کریں یا لڑکے گھر پہ آئیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو لڑکیوں کا اسکیپ یہی تھا بھاگنے کا یہی طریقہ تھا کہ نجات ملے ان لوگوں سے ان ماں باپ سے اور ہم جا کے اپنے مرضی سے اپنے دوستوں سے ملیں ہم کھانوں پہ جائیں ہم رات کو لیٹ آئیں ہم میک اپ کریں ہم فیشن کریں تو اس وقت کی محبت وہ ہوتی تھی پھر آئی جناب شادی ہو جاتی ہے اگر شادی ہو جاتی ہے بیس بائیس سال میں تو پھر وہی پتی برتا آپ کی وہی محبت ہے تو ہی میری مندر تو ہی میری پوجہ ہزبنڈ سے محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد وقت گزرتا ہے بچے ہوتے ہیں ایک بچہ دو بچے تین بچے اس کے بعد پھر جب آپ جاتے ہیں پینتیس اٹھتیس میں تو آپ کا دماغ جو ہے نا اس کو سمجھ میں آتی کی محبت ہوتی کیا ہے چیز کیا ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کے شروع ہوتے ہیں پچتاوے کہ ہائے تھوڑا سا پڑھ لیتی ہائے میبو کی بات مان لیتی ہائے یہ کیا جلدی کیا تھی کیونکہ سب سے ضروری چیز پریکٹیکل لائف ہے لڑکیوں کی تعلیم ہے جو یہ سب محبتیں شعبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم تو سب سے ضروری چیز تھی اور اکل اور تعلیم اور سمجھ بوجھ لڑکیوں کو آنی چاہیے اس کے بعد محبت ہوتی رہے گی محبت کیا آپ چاہیے ایک ڈراما تھا بڑا مزیدار اس کا نام تھا فضی باری خان لے لکھا تھا اس کا نام تھا محبت جائے بھار میں کیا بات ہے کیا مزے کا نام تھا اس پتہ ہوتا ہے کہ محبت جائے بھار میں کونسی محبت اور کیا محبت یار پھر دن رات کے خرچے بچوں کے پرابلمز اور شہر سے نوک جھوک ساری محبت جاتی ہے ختم اور پیکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کیا غلطیاں آپ نے کی کیا کیا بے وکوفیاں کی آپ نے اور سمجھ داری سے کام نہیں لیا پھر چالیس پنتالیس کے بعد تو بالکل دل کرتا ہے ٹکر ہمارے دیوار میں اور سر پھوڑیں اپنا کہ یار یہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ دی کہ یہ آپ شروع ہو جائے ہماری تو زندگی میں یوں نہیں ہے وہ نہیں ہے ایٹی پرسنٹ محبتوں کی اور شادیوں کی اور میں بات کر رہی ہوں لڑکیوں کی اور میرا مطلب یہی ہے کہ یہ محبت محبت کچھ نہیں ہوتی ہے اصل میں پریکٹیکل چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس نظریے سے دیکھنا چاہیے کہ محبت ہے کیا محبت ہے ریسپیکٹ محبت سب سے پہلی چیز ریسپیکٹ اور کیر یہ محبت ہے بلکل بکواس لفظ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا مطلب اس کی بجائے ہونا چاہیے ریسپیکٹ یو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی سمجھ نہیں آتی اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اس محبت میں جو کہ آپ سمجھتے ہیں فلمی محبت ہے وہ فلموں میں ہوتی ہے اصلی محبت کچھ اور ہوتی ہے کہ آپ کی عزت کی جائے کئی میامیری بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں اسی لئے کہ ان کی زندگی میں عزت اور کیر جو ہے وہ ہوتی ہے اس لئے وہ زندگی اچھی گزارتی ہے اور جہاں پر تھوڑے مڑھ رہے ہوں جہاں پر بیزتیاں ہو رہی ہوں گالیاں کو لوچیں ہو رہی ہوں وہاں پر کام خراب ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے وہ مرک جو ہے وہ ظاہر ہے کام کرتے ہیں عورتیں گھر پر بیٹھتی ہیں گھرے لوگ عورتوں کی بات کر رہی ہوں اور اسی لئے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے لڑکیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے اور یہ تو اللہ تعالی نے بھی یہ تو کہا گیا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دو پہیوں کا مطلب یہ آئے ہے ایک گاڑی کو آپ نے برابر لے کے چلنا ہے اور وہ ترابطہ بھی برابر لے کے جا سکتی جب وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنی ماشاءاللہ پڑی لکھی ہو اتنی سمجھدار ہو تو بھی چلا سکتی ہے 45 سال میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا تھا اور میں نے کیا کیا پھر آپ کو اپنے اندر اپنے چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زندگی میں چاہتے کیا تھے کوئی پینٹر بننا چاہتا تھا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا جو بھی لڑکیاں کوئی فیشن ڈیزائننگ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اس محبت کے چکر میں اور شادی 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 کے چکر میں سب بھول جاتی ہے کہ ہم نے کرنا کہ 40-45 سال میں احساس ہوتا ہے کہ جب بچے ذرا بڑے جاتے ہیں دس سال کے بارہ بارہ سال کے ہو جاتے ہیں بچے بھی ایسے کر کے بول رہے ہوتے ہیں اور امہ جو ہوں گھوم رہی ہوتی ہیں بچوں کے اردگر تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے تھا میں کون ہوں تب آپ کی اپنی تلاش شروع ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو ڈھونتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں میں کیا مطلب صرف کھانا پکانے کے لیے ان بچوں کو سنبھارنے کے لیے اور گھر کو ساف کرنے کے لیے ہوں میں از اپرسن میری بھی کوئی حیثیت ہے میں بھی کوئی انسان ہوں میری بھی کوئی وقت ہے میری بھی کچھ خواہشات ہیں مجھے بھی کچھ کرنا تھا تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا تھا زندگی میں اور پھر ہوتی ہیں لڑائیاں جھگڑے فساد تو بہتر یہ ہے کہ آپ سمجھداری سے اب تو خیلی لڑکیاں بہت سمجھدار ہوئی ہیں اب تو پہلے وہ اپنا کریئر بناتی ہیں پہلے تعلیم کے سب سے ضروری اب تو مابا بھی بڑے ایویر ہو گئے ہیں ہمارے زمانے میں تو مابا بھی یہ تھا کہ بس چپ کر جاؤ ہمارے اببا نے تو یہی کہا تھا چپ کر جاؤ پڑھائی کر لو جتنی کرنی کرو نہیں کرنی نہ کرو اور پھر شادی کرو اور گھر جاؤ اس کے آگے ہمارے اببا نے تھی جو اببا نے کہہ دی امیہ تھوڑی بولتی تھی اس بات کے آگے اس لیے ہمیں یہ پتا ہی نہیں تھا اب جب کہتے ہیں آپ کو ایکٹنگ کا شوق تھا اور آپ ایکٹنگ اتنی چھکٹے ہیں آپ کو ایکٹرس تھی ہوں تھا وہ تھا اری بھئی ہمیں تھوڑی کسی نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ ہم نے ایکٹنگ کرنی ہے ملکل بھی نہیں یہی پتا تھا کہ شادی کرنی ہے گھر چلے جانا ہے یہ ایکٹنگ یہ میوزک یہ کہاں سے آیا یہ تو اندر تھا اور وہی بات ہے کہ بہت سال کے بعد پتا چلا کہ اوکے میرے اندر کی ٹیلنٹ ہے میں ہی کر سکتی ہوں لیکن پھر بھی کوئی ایسی خواہش نہیں تھے کہ قیامت ہی آجے گی کرنی ہی کیا تو اسی لیے پھر بہت سی چیزیں آپ سپریس کر کر کے اپنے اندر رکھ رکھ کے آپ بیمار ہو جاتے ہیں کئی لوگ کئی عورتیں کئی خواتین وہ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں کئی فزیکلی بیمار ہو سکتی ہیں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سب چیزوں کا اثر آپ کی باڈی اور دماغ پہ ہوتا ہے چاہے آپ مانیں یا آپ نہ مانیں اب سمجھ میں آتی ہے کہ زارہ ہر بات جو کہتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھئی سچی بات ہے کہ انگزائیٹی کیا ہوتا ہے ڈپریشن کیا ہوتا ہے پینک اٹیک کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوتا ہے لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اچھا اچھا وہ جو فلاں بیمار ہوئی تھی وہ مجھے یہ ہوا تھا انزائیٹی تھی اچھا اچھا جب مجھے یہ ہوا تھا تو یہ پینک اٹیک تھا اچھا اچھا اب سمجھ میں آتی ہے بات کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ صرف یہ انگلیش کے لفظ ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دو چپڑے مارو ٹھیک ہو جاتا ہے دو چپڑوں سے بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ عورت ایک بہت خاص چیز بنائی ہے اللہ تعالی نے بہت ہی سپیشل بہت سپیشل بنایا ہے اللہ تعالی نے ہر عورت میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہر طرح کا دیکھیں جب میں کام نہیں کرتی تھی نا اور یہی میری ایج تھی پینٹیس اٹھتیس آلموس یہی تھی ہاں زارہ پانچ سی سال کی تھی تو مجھے سمجھ گیا جاتا تھا کہ مجھے کیا کروں مجھے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے میں کیا کروں سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا کہ مجھے سلائی بہت اچھی آتی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہائے بہت دن سے مشین بھی نہیں چلای Girl ćیسے möڑھی ہمی تو آپ میشین تو میں نے سلائی مجھے آتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ایک بچوں کا کپڑوں کا بوتیک بناتی ہوں زارا چکے میری گود میں تھی میں نے اس کے کپڑے فروک بنانے شروع کیا فروک بناتی تھی میں نے سوچا میں کیوں نہ بنا کے بیچوں اور میں نے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے فروک بنائے ایک گھر میں گول والا راؤنڈ والا ہنگر لیا اور اس کے اندر فروک لٹکایا کو بیس بائیس ہوں گے تین سو دھائیس ہو یہ پرائیس تھی اس وقت زمانہ بھی اور تھا اور وہ پرائیس لگا کے اس کے بعد میں نے اس وقت وہ ہوتا تھا فوٹو کوپیئر وہ ایک لکھوا کے فوٹو کوپی سے اس کی فوٹو کوپیز نکلوائیں اور ہم رہتے تھے اسکری میں لاہور اسکری اپارٹمنٹس میں جو گلما چوک پہ ہیں وہاں سے وہاں میں اتری اور میں نے اترے کے سارے گھر میں ایسے 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 بانٹے اور میں نے ایگزیبیشن لگایا اور اس بوتیک کا نام تھا زارا's کلیکشن کیونکہ مجھے کچھ کرنا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں نے کروں کیا کچھ تو کرنا ہے مجھے کیونکہ میری وہی والی ایج تھی جس میں مجھے سمجھ نہیں آ یہ نے دقا رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا میں نے جانا کے زیادے کرنا ٹا تو میں نے وہ粉ل Pewkes بنانے شروعکی پھر میں بچوں کیفنی بناتی تھی گھر میں بیٹیzo کیا میٹمکہ مجھے کچھ کرنا تھا اور مجھے اپنا رستہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کرنا کچھ کچھ کھfinی لیکن چونکہ میرے اندر بہت سارا تیلنٹ تھا بہت ساری چیزیں تھی ابھی بھی بہت کچھ کچھ کرنا چاہا بھی یہاں میں کہتی ہوا کہ ایک دنکہ مجھے بہت سے کام کرنے پینٹنگ کرنا چاہتی ہوں کپڑے سینہ چاہتی ہوں گھر سجانا چاہتی ہوں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں گانا گانا چاہتی ہوں ہر قسم کا کام کرنا چاہتی ہوں بہت در کرتا ہے لیکن میں آپ کو اس دی سب باتیں کر رہی ہوں کیونکہ میری ایک عمر ہے ایک ایج ہے ایک گزر کے میں پورا سفر کر کے یہاں تک پہنچی ہوں تو جو غلطیاں ہم سے ہوئیں جو بے وکوفیاں ہم سے ہوئیں ان محبتوں کے چکر میں وہ آپ لوگ نہ کریں ویسے تو آج کل کی لڑکیاں بہت سمجھ دار ہیں میری چھوٹی بہو ہے سمین ماشاءاللہ شیز ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی تری تو کوئی ایج ہی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ تقریباً دو سال سے جوب کر رہی ہے پڑھائی اس کی پوری ہو گئی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ جوب کر رہی تھی میں اس کے پیرنٹس کو سلام کرتی ہوں سیلوٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو یہ کہا سوچا کہ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کی آپ دونوں کام آتے ہیں دونوں جوب کرتے ہیں لڑکی بھی فیکٹیکل لائف میں آ چکی ہے لڑکی بہت سمجھ دار ہے وہ اپنے گھر میں بڑی بھی ہے آپا ہے ہمارے گھر میں سب سے چھوٹی ہوگی لیکن دیکھیں نا یہ کلوندی اس کو اپنا رستہ پتا چل گیا لیکن ابھی بھی اس کے اندر اور بہت سے ٹائلنٹ ہے جو کہ آپ کے اوپر سے ایک ایک پرت اترتا جاتا ہے آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آہستہ اس وقت کے ساتھ ساتھ نکلتی جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اندر اتنا کچھ تھا بہت کچھ تھا آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد میں نے جب جب میں نے مجھے اجازت ملی کام کی تو جب میں نے کام شروع کیا از ایک پروڈیوسر تو اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میں تو یہ بھی کر سکتی تھی پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو میں لکھ بھی سکتی تھی اچھا میں پروڈکشن بھی کر سکتی تھی اچھا میں بول بھی سکتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کیا کر سکتی اسی طرح آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا کیا راز کیا کیا ٹیلنٹ چھپے رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے ہی کوئی کام کریں آپ گھر میں بھی کر سکتی ہیں جو میں نے زارہ کلیکشن کی مثال دی ہے یہ اسی لئے دیئے کہ آپ گھر میں بھی اپنا کوئی بزنس کر سکتے ہیں کچھ بھی کوئی فلار ارینجمنٹ کوئی ڈیکوریشن جیسے کہ ہوتی ہیں انٹیریٹ ڈیزائنر ہوتے ہیں لوگ بہت اچھا کچھ سیئے دس سینس ہوتا ہے گھر سیٹ کرنے کا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹس پہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کو اجازت ملتی ہے یہ اجازت کا بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے اس کا بھی بہت پرابلم ہے امید ہے کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں گی سمجھتی ہوں گی اور سیریس لیتی ہوں گی کہ کوئی محبت نہیں ہے محبت جائے بہار میں پہلے آپ پڑھائی کریں پہلے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں پہلے آپ سمجھیں اپنا رستہ کہ آپ کو کرنا کیا ہے زندگی میں آپ چاہتے کیا ہے زندگی سے اور اس کے بعد پھر آپ شادی کریں کام کریں جو مرسی کریں تاکہ آپ پنتالیس پچاس پینتیس میں اپنے سر کو اٹھا کر کے سر پہ نہ دیوار پہ نہ ماریں اور یہ نہ سوچیں کہ ہائے مجھے تو یہ نہیں کرنا تھا صرف مجھے تو یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا تو جناب آج کی بات کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور پھر ہم بعد نڑکوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکی محبت کیسی ہوتی ہے لیکن آج نہیں کریں گے آج مجھے گاڑی آگئی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے شوٹ پہ جانا ہے لوگ انتظار کرے ہوں گے تو آج کے لیے گوڈ بائے خدا حافظ